اللہ فرنس اوار یوال ایسی دردان شہر این ویلکم بیک تو میرای ٹیوپ چینل ایمڈیاس فارمیسی کیسے آپ سب ڈی فارمہ فرسٹیر آپ کا کمپلیٹ ہوئا ڈی فارمہ سیکنی میں آپ آئے بہت بہت مبارک آپ کو ویری ویری کانگلیشی کانگلیشنز فروم ایمڈیاس فارمیسی یوٹیوب چینل اینڈ فرام دانش سدیقی اوکی سو ڈی فارمہ سیکنی کا جو آپ کے سبجیکٹ ہے فارمکولوجی اس میں ہم ایک نئی پلیلیسٹ آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ٹھیک ہے اس کے لیکچرز کو اپلوڈ کرنے کے پوری پوری کوشش کریں گے اوکی اور یہ جو دیکھیں سبجیکٹ ہے فارمکولوجی اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے اس میں آپ کو یہ پڑھنا ہے جو آپ نے فارمسٹیل کیمسٹری میں ڈیفارم فرسٹیئر میں پڑھا اوکی جنرلی میلی آپ کو اس میں پڑھنا ہے ڈرکس کے مجھلیا ہوگا تو اس میں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں پڑھنے والی کیونکہ فارمکولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے اتنا ٹف بھی نہیں ہے اثر وائز ہی آپ کے لیے ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری کلیسیفکیشنز ہیں ان کے ڈرکس ہیں ان کے میکنزم آف ایکشن ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں اوکے سو آج کا ہمارے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے تھمنیل میں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی فارم آف ایسٹر کے سبجیکٹ فارمکولوجی کے چیپٹر نمبر فرسٹ کا جنرل فارمکولوجی اور جو آپ کا چیپٹر نمبر فرسٹ ہے جنرل فارمکولوجی اس پورے کے پورے چیپٹر کو ہم ٹوٹل ایٹھ لیکچرز میں آٹھ لیکچرز میں ہم کریں گے آج کا ہمارا لیکچر نمبر فرسٹ ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر نمبر فرسٹ ہے جس میں ہم پڑھیں گے انٹرڈکشن اینڈ اسکوپ آف فارمکولوجی اوکے سیریل وائز پیلی لسٹ میں یہ لیکچرز کو اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ ایک کے بعد ایک لیکچرز اس میں دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ اچھی طریقے سے ایک دم آپ کو یہاں سلائیڈ نورس کے ذریعے دیکھنے کے لیے ملے گا اور یہ جو نورس ہیں ٹھیک ہے جو میرے پیچھے سکرین پر ابھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے یہ نورس کا لنک بھی جو ہے میں ویڈیو کی رسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوکی جو تھوڑا سارے دیکھیں ہم پہلے آپ کا سلیبس دیکھ لیتے ہیں کیونکہ نئے سلیبس ہے آپ کا ٹھیک ہے تو سلیبس میں دیکھیں آپ کو انٹرڈکشن اینسکوپ آف فارمکولوجی یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے چیپٹر نمبر فرسٹ ہے ہمارے اس میں جس میں ہمیں پڑھنا ہے انٹرڈکشن اینسکوپ آف فارمکولوجی اور جو لیکچر سیکنڈ ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن اسی طریقے سے پوائنٹ وائز آپ کا چیپٹر نمبر فرسٹ ہے یہ اس کو ہم ایک ایک لیکچر میں ہم اس کو کور اپ کریں گے اور ٹوٹل آٹھ لیکچر سوں گے سارے کے سارے لیکچر کو آپ ایک کر کر دیکھ لینا اوکی اس لیے بس آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اوکی اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو انٹرڈکشن ٹو فارمکولوجی فارمکولوجی ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایک طریقے سے کوئی بھی ٹیبلیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی سیرپ ٹیبلیٹ کیپسول ادروائز جو بھی آپ کو دی انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ نے لائی اس کو کھا لیا کیا آپ نے کبھی یہ observe کیا کہ یہ جو میں نے دوائی کھائی یہ کس طریقے سے ہم میری باڈی میں جا کر اس نے ایفیکٹ دیا کس طریقے سے میری باڈی میں جا کر یہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پارٹس تک پہنچی اور ٹارگٹ پلیس پر پہنچی فار اگزامپل آپ کی انگلی کٹ گئی ٹھیک ہے آپ کی مم میں کٹ رہی تھی آلو آپ نے زید کر رہا کہ میں بھی کٹ رہا ٹھیک ہے اور آپ نے آلو کا بجائے اپنی انگلی کٹ رہی ٹھیک ہے اس میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی آپ گئے ڈاکٹر کے پاس نے اس نے آپ کو دی 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 دوائی ٹھیک ہے کیا آپ نے کبھی observe کیا کہ آپ نے جو دوائی کھائی ٹھیک ہے مو سے کھائی پیٹ میں گئی ٹھیک ہے پیٹ سے آپ کی انگلی تک کیسے پہنچیں ٹھیک ہے اور انگلی پر پہنچنے کے بعد میں کس ریسیپٹر سے بائنڈ ہوئی کس کس طریقے سے اس کا پورا mechanism of action یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا کس طریقے سے اس نے action دیا absorption distribution metabolism excretion ٹھیک ہے یعنی کہ دوائی کو لینے سے لے کر اس کے mechanism of action سے لے کر اس کے excretion تک body سے باہر نکلنے تک کا سارا کا سارا process ایک ایک ڈرگ کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا اوکے اسی طریقے سے آپ کو جتنے آپ کے classification سے اس میں بہت سارا آپ کو classification دیکھنے کے لیے ملے گئے وہ classification آپ کو یاد کرنے پڑیں گے بٹ آپ جو ہے زیادہ tension میں نہ لیں ہو سکتا ہے میں اس کی ایک tricky ویڈیو الگ سے upload کروں جس طریقے سے فارما کونوں سے upload کی گئی تھی تو آپ مجھے message کر دینا اگر اچھا response آیا تو مجھے پر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اوکے اور اس میں آپ کو پڑھنے پڑیں گے drugs ٹھیک ہے ہر drug کا mechanism of action adverse effects ٹھیک ہے کوئی آپ نے drug کھائی for example آپ نے parasitamol لی ٹھیک ہے parasitamol PCM لینے کے بعد میں اس کا کیا کیا disadvantage یعنی کہ adverse effects اس کے کیا کیا ہوئے side effect آپ کے body پر جا کر اس کے کیا کیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اس میں پڑھنا پڑے گا اوکے تو چلی ہم لیکچر کو کرتے ہیں start اور ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے فارمکولوجی اس کو زیادہ آپ ہلکے میں نہ لیں کیونکہ اگر آپ نے اس کو بڑھیا کر کے پڑھ لیا تو exit exam تو آپ کا ہونا ہے ٹھیک ہے اور exit exam میں یہ سبجیکٹ آئے گا فارمکولوجی ایم سی کیوز بیس کوششن آئیں گے اگر آپ اس کو رٹیں گے تو رٹنے سے کام نہیں بننے والا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو ایم سی کیوز آپ لگا دیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کے اس میں بھی جو آپ کے بورڈ کے پیپرز ہوں گے final اس میں بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اوکے سو جس طریقے سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دوائے ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے کس طریقے سے ہماری باڈی پر جا کر یہ effect کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ paracetamol ڈسپرین ٹھیک ہے ڈسپرین ہم نے کھائی ہمارے سر میں کیسے پہنچیں ٹھیک ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ سر میں درد ہے اور مجھے وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر ڈسپٹر سے بائنڈ ہونا ہے اور پھر جو ہے ایکشن پروڈیوز کرنا ہے فارمکولوجیکل ایکشن دینا ہے اس کو کیسے پتا چلا ٹھیک ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بہت ہی بہترین طریقے سے آج کیسے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اوکے سو فارمکولوجی 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 is derived from a greek word from a greek word namely فارمکون ٹھیک ہے فارمکون کا مطلب ہوتا ہے ڈرک فارمکون کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرک and logie logie کا مطلب ہوتا ہے to study logie word کہیں پر بھی آئے فارمکولوجی ٹاکسیکولوجی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی آپ کی ٹھیک ہے یہ جہاں پر بھی word آئے گا logie کا وہاں پر آپ سمجھ لئے to study یعنی کہ کسی چیز کی اسٹڈی کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے فارمکول سائٹولوجی سائٹولوجی آگیا تو logie کا مطلب to study اور سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل تو اسٹڈی آف سیل اس کال سائٹولوجی اسی طریقے سے ہسٹولوجی ہسٹولوجی کا مطلب logie آگیا تو اسٹڈی اور ہسٹو کا مطلب ٹیشو اسٹڈی آف ٹیشو اس کال سائٹولوجی اسی طریقے سے یہ کچھ جو ہے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں words ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اوکے اب ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی جو ہم نے پچھلے سال ڈی فارم فرس ٹیل میں جب ہم نے پڑھا تھا فارمکوگنوسی اس میں بھی یہی تھا کبھی study of drugs اور اس میں بھی یہی ہے study of drugs فارمسوٹکس میں پڑھا اس میں بھی یہی اب فارمکولوجی میں کیا ہے اب یہاں پر آگے جو بلو کلر کی ڈیفنیشن آپ کو میرے پیچھے سکرین پر دیکھ رہی ہے اس کو آپ سمجھیں فارمکولوجی is the branch of science ایک science ہے branch کی that deals with the interaction of drugs ٹھیک ہے جو ہم نے drug لیا اس کا کیا کیا interaction ہوگا ہماری باڈی میں جا کر interaction of drug with living organs living organs کے ساتھ میں دوائی ہم نے کھائی دوائی کا ہمارے ساتھ میں ہماری باڈی کے ساتھ میں کیا interaction ہوگا کس طریقے سے interact کرے گی یہ ہمیں پڑھنا ہے فارمکولوجی میں اس کال فارمکولوجی اور اس کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں میں اور کیا ہے بھئی the study of pharmacokinetics and pharmacokinetics اس کال فارمکولوجی اب pharmacokinetics کیا ہے اور pharmacokinetics کیا ہے ہر رکھا آپ کو pharmacokinetics pharmacokinetics پتہ ہونا چاہیے pharmacokinetics میں آپ پڑھیں گے absorption distribution metabolism and excretion adme یہ چار چیزیں ہیں ہماری باڈی پر جا کر ریسپانس دے گا فارمکولوجی ایکشن دے گا کس ریسپٹر سے جا کر بائند ہوگا کیا کیا پورا پروسیس ہوگا ٹھیک ہے کس طریقے سے وہ ہماری باڈی پر جا کر effect دے گا کیا کیا اس کے side effects ہوں گے یہ سب چیزیں آپ کو کس میں پڑھنے پڑھیں گی فارمکو ٹائنمکس میں اوکی ڈرک فارمکو گنوسی میں بھی آپ کو پتہ تھا ڈرک کیا ہوتا کوئی بھی ایسا substance ٹھیک ہے جو کی کوئی بھی ایسا فارمکولوجیکل فارمسٹیکل substance جو کی ہماری باڈی پر جا کر ٹھیک ہے کسی بھی بیماری کو پتہ لگانے کے لیے اس کے ہونے سے بچنے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے دائیگنوز کرنے کے لیے اس سے ہونے سے بچنے کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ اس کو پچار میں جو ہے یوسفل ہوتا ہے ٹھیک ہے یوس کیا جازہ اس کہتے ہیں ڈرک اوکی تو ڈیفنیشن ہم اس کے دیکھ لیتا ہے اینی کیمیکل اور نیچرل سبسٹانس وہ کوئی بھی نیچرل یا کیمیکل سبسٹانس جو کی یوز ہوتا ہے انویسٹیگیشن میں دائیگنوسیس میں پہچاننے میں کسی بھی بیماری کو ٹریٹمنٹ میں ٹھیک ہے کس بھی بیماری کے علاج کے لیے اینڈ مینجمنٹ آف ڈیفرینٹ ڈیزیز کی مینجمنٹ میں ان ہیومنس اینڈ اینیمارس اس کوالڈ ڈرک انسانوں میں اور جانوروں میں ٹھیک ہے جو کہ ہماری باڈی میں جا کر پتہ لگانے کے لیے کس بھی بیماری کا اس کے ہونے سے بچنے کے لیے پریونشن کے لیے ٹھیک ہے یا اس کے علاج کے لیے عپچال کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہم ڈرک ڈرک اکی may have a positive or negative effect اور اس کے positive effect بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے negative effect بھی ہو سکتے ہیں اکی adverse effect بھی ہو سکتے ہیں for example پیرسٹامول ابو پروفین and heroin اکی اب ایک بات آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈرک اور ایک ہوتا ہے میڈیسین یہ دو چیز ہے دو ورڈ ہیں ایک ڈرک ہے ایک میڈیسین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہے ڈرگ بھی ایک ہی ہے میڈیسین بھی ایک ہے ان دونوں میں ڈیفرینس کیا ہے ڈرگ کیسے کہتے ہیں اور میڈیسین کیسے کہتے ہیں اس بات کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ڈرگ کیا ہوا نیمبو ہے لیمن آپ نے کاتا اس کا جوس نکال لیا وہ ہوا ڈرگ ٹھیک ہے اب لیمن کے جوس کو جو لیمن جوس ہے نیمبو کا جوس اس کو آپ ایسی پی لیں گے ٹھیک ہے ایسی پی سکتے ہیں آپ اس کو ڈائریکٹ لی آپ نے کپ میں نچوڑا اس کو نیمبو کو اور نیمبو کا رس آپ ایسی پیلیں گے الٹی ہو جائے گی اتنا کڑوہ ہوتا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ہمیں ملانے پڑھتے ہیں ایڈیٹیوز ایڈیٹیوز ملانے پڑھتے ہیں سویٹنگ ایجنٹ فلیونگ ایجنٹ کلیرنگ ایجنٹ پریزر ویٹیوز اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس کے ساتھ میں ملانے پڑھتی ہیں تب جا کر بنتی ہیں میڈیسین کونسپٹ کلیر ہوا ایک بار اور بتلا دیتا ہوں ڈرگ یعنی کہ وہ ایجنٹ جو کہ ہماری باڈی پر جا کر جس کا ایکشن ہماری باڈی پر جا کر وہ دے گا اس کو کہتے ہیں ہم ڈرگ ٹھیک ہے میڈیسین کیسے کہتے ہیں ڈرگ کے ساتھ میں خالی ڈرگ کو ہم ایسے ہی نہیں لے سکتے اگر ہم نے ڈرگ کے ساتھ میں ملا دیئے ٹھیک ہے بائنڈرز ملا دیئے اور جو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں جو ایڈیٹیوز ہیں وہ ہم نے ملا دیئے ایکٹیو فارماسٹیکل انگریڈینٹ کے ساتھ میں جو ڈرگ ہے وہ ایکٹیو فارماسٹیکل انگریڈینٹ ہے اور جو ادر چیزیں ہیں فلیورنگ ایجنٹ سویٹنگ ایجنٹ کلرنگ ایجنٹ بائنڈرز ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایڈیو لینڈز پریزر ویٹیوز اور بہت ساری چیزیں اگر ہم نے اس کے ساتھ میں ملا دیئے فارماسٹیکل ایٹ تو وہ بن جائے گی میڈیسین ٹھیک ہے ہر دوائی ہر میڈیسین جو ہے وہ کیا ہے ڈرگ ہے لیکن ہر ڈرگ میڈیسین نہیں ہے آئے بات کے لیے کہ میڈیسین میں کیا ہوگا ڈرگ ہوگا لیکن ڈرگ میں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہوں ٹھیک ہے یہ تھیوری ہے یہ آپ جو ہے دیکھیں میڈیسین میڈیسین ہے سبسٹانس یوز تھریپیٹکلی آن لی ٹو ٹریڈ ڈیزیز آن لی پوزیٹیف ایکس اس گیویں ٹھیک ہے میڈیسین وہ سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ تھریپیٹکلی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹریٹ کرنے کے لیے کیسے بھی بیماری کے علاج کے لیے اوکی آن لی پوزیٹیف ایفیکٹ یہ دیتا ہے فر اگزامپل ایسپرین پیرسیٹا مول ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن یہاں پر لائن لکھے ہوئی ہے گرین کلر کی کہ آل میڈیسین آر ڈرگس جتنے بھی میڈیسین ہیں وہ ساری کی ساری ڈرگس ہیں لیکن ساری کی ساری ڈرگس میڈیسین نہیں ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے سبھی ڈرگس میں آپ کو الگ سے کلرنگ ایجنٹ بائنڈرز فلیورنگ ایجنٹ سویٹنگ ایجنٹ سے اس کو کہیں گے ہم میڈیسین اوکی سو آل میڈیسین آر ڈرگس بٹ آل ڈرگس آر نوٹ میڈیسین کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے پاتا ہونے چاہیے آپ کو میں ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے ایجزیٹ اگزام میں آ سکتا ہے تو بہت بڑھیا کر کے ابھی سے تیاری لیتے ہوئے چلیں برانچس آف فارمکولوجی اس کے اگر اب بات کریں تو دیکھیں فارمو کائنیٹکس جس میں ہم نے پہلے پڑھے لیا تھا کہ بھائی کیا ہے ایبزورپشن ڈسٹریبیشن میٹابوریسن اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے what does drug to the body sorry what body does to the drug body ہمارے جو ہم نے drug کھایا ہے بارڈ اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے فارمو کائنیٹکس میں and فارمو کائنیٹکس اس میں ہمیں پڑھنا ہے what drug does to the body اب drug ہماری بارڈ کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے فارمو کائنیٹکس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ what body does to the drug body ہمارے جو drug ہے اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے absorption distribution metabolism excretion and pharmacogenic میں ہمیں پڑھنا ہے what drug does to the body drug جو ہے وہ باڈی کے ساتھ میں کیا کر رہا ہے pharma go therapeutics یہ آپ کو نہیں پڑھنا لیکن جو ہے main branch ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو introduce کر لیں گے clinical pharmacology toxicology اس کو بھی ہم پڑھیں گے اوکے so main branches دیکھیں دو ہیں اس میں ایک ہے pharma kinetics اور ایک ہے pharma ko dynamic تو زیادہ سر میں درد کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ الٹی الٹی سیدھی تو نہیں کہہ سکتے کام کی چیزوں ہوتی ہیں جتنا علم حاصل کیا جائے اتنا بہتر ہے اوکے so pharma kinetics pk and pharma ko dynamics ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے دو main branches ہے pharma ko logic کی اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اوکے اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے pharma kinetics کے بارے میں اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے فارما کو ڈائنیمکس بارے میں انٹرو ڈیکشن ہے فارما کو لوجکا پورا 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 لیکچر آپ لاس تک دیکھیں بہت زیادہ useful ہوگا اس کے بالکل بھی نہ کریں اگر آپ کو جو سپیڈ ہے وہ ہلکے لگ رہی ہے تو آپ ون پائنٹ فائف ایکس پر جا کر اس کو انکریز کر سکتے ہیں ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھا سکتے ہیں اور اور سیون ٹونٹی پکسل میں آپ اس کو دیکھیں ایج ڈی ویڈیو میں اوکے سو فارما kinetics کیا ہے بھئی جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا تھا وارڈ باڈی ڈس توڑا ڈرگ کے باڈی جو ہماری جو ڈرگ ہے اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے ابزورپشن ہوتا ہے کوئی بھی ڈرگ آپ نے دوائی کھائی پیٹ میں گئی پیٹ میں سے بلڈ میں کیسے جائے گی ٹھیک ہے آپ نے دوائی کھا لی ٹھیک ہے ایبزورپشن جو ہوا کس طرح سے ہوگا ٹھیک نیرے کہ پیٹ میں جانے کے بعد میں چھوٹے 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 میں ٹوٹے گئی پھر ڈیزول ہوگی ڈیزول ہونے کے بعد میں وہ پھر ڈیزول ہوگی اس کے بعد میں اس کا وہ ایک طریقے سے ڈیسٹری بیوشن ہوگا میچربالیزم ہوگا اور ایکسکریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے فارمکلوجیکل ایکشن ہوگا ہمیں ایکشن ہوگا اس کا ٹھیک تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا پڑھنا ہے چار چیزیں ہمیں اس میں پڑھنی ہیں ایبزارپشن ڈسٹیبیوشن میٹیبالیزم اینڈ ایکسکریشن ایلیمینیشن اوکے یہ چیزیں ہمیں اس میں پڑھنی ہیں فارمکو کائنیٹکس میں اتنا تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے چار ورڈز آتے ہیں اس میں ای ڈی ایم ای یہ آپ یاد کر لیں شورٹ فار میں ای ڈی ایم ای چار چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں فارمکو کائنیٹکس میں ڈیلز ورڈز آتے ہیں ای ڈی ایم ای پروسیس اس میں ہمیں اسٹیڈی کریں گے ایبزارپشن ڈسٹیبیوشن میٹیبالیزم اینڈ ایسکریشن آف ای ڈرگ اس کے بارے میں ہم اس میں اسٹیڈی کریں گے اور باڈی ڈسٹوڑا ڈرگ کے باڈی جو ہے وہ ڈرگ کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے فارمکو کائنیٹکس میں اب ٹیبلیٹ کیپسول سیرپ کوئی بھی ڈوزیج فارم آپ نے لیگ کھا لی وہ کہاں جائے گی بھائی کہاں جائے گی پہلا آپ کے موہ میں جائے گی وہاں سے بھی ایبزارپشن ہو سکتا ہے اگر وہ ڈرگ سبلنگوال ہے جس طرح سے آپ نے فارمکو کائنیٹکس میں پڑھا ہوگا تو اگر وہ سبلنگوال ہے تو جیپ کے نیچے رکھی جائے گی تو وہاں سے جو ہے ویسلز کے ذریعے اس میں ایبزارپشن جو ہوگا جس میں چلے جائے گا ڈائریکٹلی ڈرگ ویسلز میں چلے جائے گا اور بریڈ سٹریم میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ ڈرگ جو ہے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بکل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہوتوں کا اور داتوں کے بیچ میں رکھی جاتی ہیں وہ کرتے ہیں نہیں اس طریقے سے وہ دیکھا ہے وہ یوں یوں کرتے ہیں وہ کچھ گھٹکے کو ٹھیک اور پھر ایسے ایسے کر کر اپنے موں کے ہوت کے نیچے کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ اسی طریقے کی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے ابزارپشن ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس کو نگل لیا ٹیبلیٹ کو نگل لیا کہاں چلے گئی پیٹ میں چلے گئی اب ابزارپشن جو ہوگا وہ اس ٹومک سے ہوگا ٹھیک ہے ابزارپشن کہاں سے ہوگا اس ٹومک سے ہوگا اس کے بعد میں کیا ہوگا بھائی ڈسٹیبیوشن ہوگا اس کا پھر میٹابولیزم ہوگا اور میکسیم آف ایکشن ہوگا فارمکوی ڈائنیمکس پھر ایکسکریشن وغیرہ اس کا ہوگا تو یہ پورا پروسس ہے آپ کو پڑھنا ہے تل سام کر بیٹھ رہے ہیں بڑھیا کر کر ایک دم کوپی پین لے کر اپنے ساتھ میں بیٹھا کریں جو بھی امپورٹنٹ بات لگے اس کو آپ ایک دم لکھ لیں اوکی سو نیسٹ ہمارے دیکھیں سماتا ہے ڈرگ کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے اب ہمارا ہے فارمکو ڈائنیمکس فارمکو ڈائنیمکس میں پڑھنا ہے جو ڈرگ ہے وہ ہماری باڈی کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے کس طریقے سے وہ ہمارے جو ڈیسیپٹرز ہیں کون سے ڈیسیپٹرز سے جا کر بائنڈ ہو رہی ہے کس طریقے سے فارمکو ڈائنیمکس میں پڑھنا ہے اور اس میں آپ کو پڑھنا پڑھے گا ڈیسیپٹرز کے بارے میں جو ڈیسیپٹرز کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے آئین چینلز کے بارے میں پڑھنا ہے انزائمز کے بارے میں پڑھنا ہے امیونٹی وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو فارمکو ڈائنیمکس میں پڑھنا ہے یعنی کہ mechanism of action کس طریقے سے وہ ہماری باڈی پر جا کر pharmacological action دے گی یہ آپ کو پڑھنا ہے pharmacodynamics میں deals with the study of mechanism of action deals with the study of mechanism of action and mode of action of a drug deal کرتی ہے mechanism of action کی study میں کس طریقے سے وہ action کرے گا ہماری باڈی پر جا کر drug and mode of action of a drug اوکے یہ آپ کو پڑھنا ہے pharmacodynamics میں اور what the drug does to the body کے جو ڈرگ ہے وہ باڈی کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے یہ آپ کو پڑھنا پڑھنا پڑے گا pharmacodynamics میں اوکے so pharmacodynamics آگئی تین وں definition ٹھیک ہے دو ہم نے پڑھنی pharmacodynamics پڑھ لیا pharmacodynamics پڑھ لیا آپ کو detail میں پڑھنا ہے ہر ڈرگ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تین چیزیں بچیں pharmacodynamics کیا ہوتا ہے کہ نکل pharmacology کیا ہوتا ہے toxicology ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ important ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو تھوڑی تھوڑی سی اس کی short definitions ہے یاد کر لینا دھیان میں رکھ لینا ٹھیک ہے otherwise اگر mcq میں پوچھے گئی تو بات الگ ہے otherwise ویسے الگ سے تو پوچھیں نہیں جا سکتی ویسے جہاں تک میرے انداز ہے clinical application of pharmacodynamics and pharmacokinetics information to cure a disease ٹھیک ہے clinical application کسی بھی ڈرگ کو پہچاننے کے لیے ٹھیک ہے clinical application کرنا pharmacodynamics کا information ٹھیک ہے کسی بھی بیماری کی علاج کے لیے اس کا کہتے ہیں ہم فارما کو therapeutic اتنا زیادہ important نہیں ہے میرے حساب سے بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے clinical pharmacology کے ہوتی deals with the competitive clinical evaluation of a new drug کوئی بھی نئے ڈرگ ہے اس کا competitive clinical evaluation for developing its therapeutic efficacy and safety اس کی جو ہے افکیسی کو اور سیفٹی کو ڈولپ کرنے کے لیے therapeutic efficacy کو سیفٹی کو ڈولپ کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ سے clinical evaluation کرنا کوئی بھی نئے medicine کوئی بھی نئے دوائی اگر بنائی گئی تو اس کا پہلے test ہوگا اس کے بعد میں body پر جا کر اس کو جو ہے body پر direct patient کو دیا جائے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے دوائی بنائی ایک دم patient کو دے دی اس کے side effects بھی ہو سکتے ہیں وہ نقصان بھی دے سکتی ہیں اور کافی زیادہ major problems بھی ہو سکتی ہیں اوکی toxicology کیا ہے اس کو اوپر کر دیتا ہوں تھوڑا تاکسی کو لاؤجی deals with the toxicity and poisonous effects of various chemicals کیا کرتی ہے deal کرتی ہے toxicity اور poison ہو ٹھیک ہے poisonous effects bad effects کسی بھی ڈرگ ہے کوئی ڈرگ ہے اس کے ڈرگ کیا ہے ڈرگ کیا ہے side effects کیا ہے ٹھیک ہے اس کی toxicity کیا ہے various chemicals کی ان کی study کو ڈیل کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں toxicology and also with the symptoms and treating of treatment of poisoning poisoning treatment کے لیے اس کے symptoms بھی آپ کو اس میں پڑھنے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے سیمٹمز میں نہیں ہے definition تھی اس لیے میں آپ کو sorry سیمٹمز میں تو ہے بٹ اتنا زیادہ آپ کو اس برد دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہونا چاہیے کہ toxicology کیا ہے pharma therapeutics کیا ہے clinical pharmacology کیا ہے اگر کوئی word آتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے okay اب ڈوز کیا ہے بھائی ڈوز کیسے کہتے ہیں ڈوزیج کیسے کہتے ہیں اور ڈوزیج فارم کیسے کہتے ہیں یہ باز بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ڈوز کیا ہے ڈوزیج کیا ہے اور ڈوزیج فارم کیا ہے اوکے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوز کیا ہے بھائی اسپیسیفک ایماؤنٹ آف ڈرک پر ایسکرائب ٹو بی ٹیکن ایٹ ون ٹائم ٹھیک ہے اسپیسیفک ایماؤنٹ میں ڈرک ٹھیک ہے ایسا مانو ڈوز کیا ہے چاہے بنانے کے لیے چمچ چینی لی چاہے میں ڈال دی کیا ہوئی ڈوز ٹھیک ہے آپ کو ایک چمچ سیرپ پینا ہے چمچ ایماؤنٹ آف ڈرک کیا ہوا ایماؤنٹ آف ڈرک پریسکرائب ٹو بی ٹیکن ایٹ ون ٹائم ٹھیک ہے ایک سمائے میں کتنا آپ کو ایماؤنٹ میں ڈرک کو لینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈوز بات کے لیے رہے اب ڈوزیج کیا ہے ٹھیک ہے ڈوزیج کیا ہوتی ڈی 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 کوئی بھی فارماسیٹیکل پروڈکٹ اینی فارماسیٹیکل پروڈکٹ ویچھ ڈیفائن شیپ اینڈ ہے ڈیسکرائیب ایمانٹ آف ایکٹیو انگریڈینٹ اس کالڈ ڈوزیج فارم ٹھیک ہے یعنی کہ شیپ میں ٹھیک ہے کیپسول کا شیپ الگ ہے ٹیبلیٹ کا شیپ الگ اور ٹیبلیٹ بھی بہت ساری شیپ میں آتی ہیں ہارڈ شیپ میں آتی ہیں دل کی شیپ میں راؤن شیپ میں آتی ہیں سرکولٹ ٹھیک ہے اوال شیپ میں آتی ہیں اسی طریقے سے اسفیریکل شیپ میں آتی ہیں اور الگ الگ شیپ میں ٹیبلیٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی سرپ ہوتے ہیں لگزر ہوتے ہیں لوشن ہوتے ہیں آئنٹ مینٹ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اور بہت ساری کیپسول ہوتے ہیں الگ الگ سوف جیلیٹین ہارڈ جیلیٹین یہ سب کیا ہے ڈوزیج فارم ٹھیک ہے یعنی کہ جو ڈوزیج ہے نا ڈوزیج ان کی فارم کس فارم میں ڈوز لیا جا رہا ہے ڈوز کو کیپسول کی فارم میں لیا جا رہا ہے ڈوز کو سیرپ کی فارم میں لیا جا رہا ہے ڈوز کو ٹمکلی لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سکن پر لگایا جا رہا ہے کریم ہے لوشن ہے آئنٹ مینٹ لیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں کسم آتی ہیں ڈوزیج فارم آتی ہے تو ایک بار ہم اس کو اور دیکھ لیتے ہیں ویچھ ہز ڈیفائنڈ شیپ کو ڈیفائنڈ کریں ان پرسکرائیب اماؤنٹ और उसमें प्रेस्क्राइब एमाउंट में एक्टिव इंग्रिदेंट प्रिजेंट हो उसका हम कहते हैं डोजेज फॉर्म एक्जाम्ब्ल टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन सीरप क्रीम एंड ओइंटमेंट एक्सेक्टर यह सब किसमा आ जाती है लोजेश फॉर्म में ओके तो आप इसको पढ़िए तो नैस्ट हमारे इसमें आता है बायो अवैलिबिलीटी ठीक है थोड़ा सा आप इसमें देखने पूरी डैफिनेशन एक्स्प्लेइन मैं यहां पर नहीं करने कहूं क्योंकि यह अलग से आपका एक टॉपिक है लेक्चर नमबर हो सकता है थर्ड में यह टॉपिक आपको � जो है देखना हो ठीक है बायो अवैलिबिलीटी ओके तो क्या है भाई बायो अवैलिबिलीटी इट इस डिफाइन एज अफ्रेक्शन और ड्रग रिच्टू दा सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर इस आपने रूट ठीक है ऐसा मानो आप क्या आपने टैबलेट ली टैबल में मिलेगी तो टोटल नहीं मिलने की ठीक है जितनी आपने फोर एंपल आपने अपने ऐंड्रेट एमजी ड्रग ली ठीक है फार एग्जामपिल अंडेट safety टैबलेट यह आपने अले टेकन कर लिया ठीक है दवाई खा लिए तो 100जों आपके बिलड में नहीं पहुचेग میں ٹھیک ہے لیکن انٹرا وینس روٹ میں اگر آپ اسی ڈرگ کو انجیکشن کے ذریعے دیتے ہیں تو بائیو ایویلیبیٹی جو گی وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگی کیوں کہ ایبزورپ تو ہونے نہیں پڑھ رہا ڈائریکلی آپ نے دوائے کو انجیکشن میں بھرا سیرنج میں بھرا اور آپ نے جو ہے لگا دیا ٹھیک ہے ڈائریکلی ڈرگ اس میں پہنچی بلیڈ میں پہنچی کو ساری کیساری پہنچی تو ہنڈرئٹ پرسنٹ یہاں پر بائیو ایویلی بلیٹی ہوگی جبکہ اگر روٹ آف اور آل روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے تو اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ بائیو ایویلی بلیٹی نہیں ہوتی کچھ ڈرگ ہونے سے رہ جاتے ہیں اس کو یہاں بائیو ایویلی بلیٹی ٹھیک ہے ڈیفائن ایس اپ ریکشن آپ ڈرگ دیس تودہ سسٹم سرکلیشن میں جو پہنچتی ہے ٹھیک ہے فریکشن ڈرگ آفٹر ایسے ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن کے بعد میں کسی بھی روٹ سی انٹر وینس یہاں پر لکھا ہوا بھی ہیں انٹر وینس اوٹ آف ایڈمیسٹریش پروز پروڈیوز ہندیٹ پرسند بائیویلی بیٹی ہول ڈرگ اور انٹر سسٹمک سرکولیشن سارا 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 سسٹمک سرکولیشن میں پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایڈ اور ایڈمیسٹریشن میں نور پروڈیوز بہت زیادہ ایمپورٹینڈ میں نور پروڈیوز ہندیٹ پرسند بائیویلی بیٹی ایم سی کیوں آپ کے آ سکتا ہے اس میں بورڈ میں بھی اور ایکزیٹ ایگزائم کے لیے بھی ایمپورٹینٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے رٹنے سے زیادہ سمجھے آپ ٹھیک ہے کیونکہ سلیو بہت زیادہ ہے رٹ رٹ ہوگے نا تو رٹو توتا بن جاؤ گے بنتے بنتے رٹو توتا بن جاؤ گے تو رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے ایک ایک ٹاپک کو ایک دم آپ کا کونسپٹ کلیار ہونا چاہیے کوئی بات کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ مجھے میسج کریں ٹھیک ہے کمنٹ کریں اس کا ایک الگ سے ہو سکتا ہے ویڈیو سولیوشن آپ کو دیا جائے ٹھیک ہے اگر بہت سارے کمنٹس آئے ایک ہی ٹاپک پر تو اس کی الگ سے ویڈیو بنائے جا سکتی ہے اوکے سو اور لوٹ آف ایڈمیسٹریشن میں ہنڈیٹ پرسنٹ بائیوالی بلیٹی نہیں ہوگی ڈیو ٹو انکمپلیٹ ایبزورپشن آف ڈرگ ٹھیک ہے کس چیز کے واجہ سے انکمپلیٹ ایبزورپشن ہو رہا ہے ڈرگ کا سارا کا سارا ڈرگ ایبزورپ نہیں ہو رہا کچھ ڈرگ ایبزورپ ہو رہا ہے باقی کا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کیونکہ سارے کا سارے ڈرگ ایبزورپ ہو جائے تو ہنڈیٹ پرسنٹ بائیوالی بلیٹی ہوگی ڈی پرسنٹ سے ہنڈیٹ پرسنٹ جو ڈرگ ہے وہ ایبزورپ نہیں ہو رہا ڈیو ٹو فسٹ پاس ایفیکٹ آف سم آف ڈی درگ کس چیز کے واجہ سے کوئی ڈرگ میں کیا ہوتا 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 پس پاس ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ آگے آئے گا وہ آپ دیکھ لینا اوکی فیکٹرز آ جاتے ہیں کہا تو میں نے یہ تھا کہ میں پورا اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا لیکن جب آ گیا تو تھوڑا سا ہم اس کو اور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈوٹ آف ایڈنسٹریشن فیکٹر جو کیا فیکٹ کرتے ہیں بائیو ایوالی بلیٹی کو ٹھیک ہے ڈوٹ آف ایڈنسٹریشن اورل سے لیا کم بائیوالی بلیٹی ہوئی ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہوئی انٹرامیرس لے لیا ہنڈیٹ پرسنٹ بائیو ایوالی بلیٹی ہوگی سوالیو بلیٹی ٹھیک ہے اگر وہ ہے سوالیوشن کے فارم میں ٹھیک ہے ٹیبلیٹ کھائی آپ نے جائے گی ڈیسنگریٹ ہوگی ڈیزول ہوگی پھر کہیں جا کر پوری طریقہ سے ڈیزول ہو بھی یا نہ ہو ہو بھی گئی تو ایبزورپ سوالیوشن کے فارم اگر آپ نے سیرپ بیا تو جاتے کے ساتھ نہ تو اس کو ڈیسنگریٹ ہونے کی ضرورت ہونے کی ضرورت ہے جاتے کے ساتھ ہی ایبزورپ ہونا وہ شروع ہو جائے گی تو جو سیرپ ہوگا اس کی زیادہ بائیو ایوالی بیٹی ہوگی ان کیمبریزن ٹو ٹیبلیٹس اینڈ کیپسول کیپسول بھی نہیں کہہ سکتے ٹیبلیٹس میں زیادہ ہوگی اوکی فرس پاس ایفیکٹ اگر کوئی ڈرگ فرس پاس ایفیکٹ سے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے فرس پاس ایفیکٹ ہے اس میں ٹھیک ہے لیور سے ہپیٹو سرکولیشن آگے آئے گا ٹاپک اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تھوڑا سا ہوں کے کیمیکلی سٹیبلیٹی اسٹیبلیٹی یہ چیز آ جاتی ہے ایف ہندیٹ پر ایم جی ڈرک ٹی کن اور ایلی ٹھیک ہے اگر سو ایم جی ہندیڈ ایم جی ڈرک ہم نے اوریلی ڈی سیونٹی ایم جی ایس ایبزورپ انٹو بلٹ انچین فارم ٹھیک ہے تو ستر ایم جی جو ڈرک ہوگی وہ ایبزورپ ہوگی ہمارے بلیڈ میں پہنچے گئے انچین فارم میں ڈرک بائیو ایویلیٹی اس سیونٹی پرسنٹ تو بائیو ایویلیٹی کتنے ہوئی سیونٹی پرسنٹ ہوئی سوہ میں سے ستر ایم جی بلیڈ میں پہنچے بائیو ایویلیٹی کتنے ہوئی سیونٹی پرسنٹ ہوئی کوشن آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں یا اور الگ طریقے سے بھی آ سکتا ہے تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے آئی ہوپ کونسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا سوہ میں سے اگر ستر ایم جی ایبزورپ ہوئی ٹھیک ہے تو بائیو ایویلیٹی جو ہوگی وہ سیونٹی سیونٹی ہوگی ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ ہوگی وہاں پر آپشن آ سکتا ہے کہ بھائی سوہ ایم جی کی ٹیبلیٹ ہے سوہ ایم جی میں سے سکسٹی فائیف ایم جی جو ہوئی وہ ایم جی ایم جی ایبزورپ ہوئی اب اس میں نیچے ایم سی کیوز میں چار آپشن دے دیے ٹھیک ہے اسے طریقے سے کہیں پر دیئے سیونٹی پرسنٹ کہیں پر دیے، ہنڈیٹ پرسنٹ تو آپ کو لگانے کسے ہیں سیونٹی پرسنٹ پر ٹھیک ہے تو جتنے پرسنٹ ڈرگ جتنے ایم جی جتنے میں سے جو ہے ایبزارب ہوگی اتنی اس کے بائیو ایویلیبیٹی ہوگی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب سائیڈ ایفیکٹس کے بات آ جاتی ہے بہت سائیڈ ایفیکٹس کے ہوتے ہیں ایڈواز ڈرگ ریکشنز کے ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا لیکچر لمبا تو ہوگا بر دیکھو ایک ہے کونسیپ یہاں آپ کا کلیر ہونا چاہیے کونسیپ کلیر ہونا چاہیے بہت بہتری طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ جتنی اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آئے گا اتنی اچھی طریقے سے آپ اس کو سمجھیں گا اور اتنی اچھی طریقے سے آپ اس کو لکھ کر آئیں گے اپنی نوٹ بک میں ایکزام میں میں correr saw ورد سے سمجھ گیا ہوں گے کہ انوانٹیڈ ایفیکٹ ٹھیک ہے دوائے کھائی آپ نے کس چیز کے لئے کھائی تھی دوائی کھائی تھی آپ نے سردرد کے لئے ساتھ میں بخار بھی آ گیا بخار کے لئے دوائی کھائی تھی ساتھ میں سردرد بھی ہو گیا ٹھیک ہے دوائی کھائی تھی آپ نے جو ایکشن تو اس نے دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نوزیہ ہوں وامیٹنگ دل مچھلانا دل گھبرانا اسے کے ساتھ ساتھ میں نزلہ ہو گیا تو یہ کیا ہے اس کے سائی ڈیفیکٹ سے ہے اوکی اب کیا دے کہہ رہا تھا ہمیں ہاں سائی ڈیفیکٹ ایس اینی ان انٹینڈر ایفیکٹ کسی بھی فارماسکل پروڈکٹ کا اکیورنگ ایڈ ڈوز نارملی یوز بائی پیشنٹ ٹھیک ہے جب پیشنٹ اس کو لیتا ہے تب ویچیز ریلیٹڈ ٹو دا فارمکولوجیکل پروپرٹیز آف ایڈرگ جو کی ریلیٹ کرتے ہیں فارمکولوجیکل پروپرٹیز سے ڈرگ کی کیسی اس کے فارمکولوجیکل پروپرٹیز ہیں ڈرگ کی انڈیزائیبل انڈیزائیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پسند نہیں ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے بھئی ہمارے گھر سر میں درد ہے تو ہم یہ ہمارے سر کا درد ہی ٹھیک ہو اب آپ نے ٹیبلیٹ کھا ہے سر کا درد تو ٹھیک ہوا ہی ساتھ میں آپ کا دل اور مچ لانے لگا ٹھیک ہے ایک جگہ کو فائدہ دوسرے جگہ کو نقصان ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں نیسٹ بٹ اٹھ کوڈ بی بینیفیشیل لیکن کہیں پر بینیفیشل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے این ایڈ ایڈ ایفیکٹ فرام بیٹا بلوکر ایڈ ایفیکٹ جو ہے بیٹا بلوکر کا پریسکرائب فار ہائپر ٹینشن کے لیے پریسکرائب کیا جاتا ہے اور میرے ڈاکسیل ایڈ ہائپر انٹی ہائپر ٹینسیو ٹھیک ہے ہائپر ٹینسیو یعنی کے بلیڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ڈرگ مینو اکسیڈل لیکن یوز کیا جاتا ہے کس کے لیے کیا جاتا ہے بالنیس کے لیے اور سائیڈ ایفیکٹس ایسا نہیں ہے کہ بری ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہی سائیڈ کیا جو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس اور اگر آپ نے دوائیل نہیں سردرض کے لیے سے اسردرررہ ہو گیا تو یہ کیا ہوا یہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ہے ٹھیک اور سکام آپ کو نہیں تھا ساتھ میں سکام بھی ہو گیا تو یہ بھی سائیڈ ایفیکٹ تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں اوکے بالنیس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کے جاتا ہے بنوکسی ڈیل ٹھیک ہے سائیڈ ایفیٹ کے طور پر اوکے جبکہ انٹی ہائیپرسینڈزیں انٹی ہائیپرٹینسیو ڈرگ ہیں اب آتے ہیں ایڈواز ڈرگ ریاکشنز کیا ہوتی ہیں ایس ریسپونس توڑ ڈرگ ویچ از نوکسیس اینڈ ان ان انٹینڈیڈ یہ بھی وہی ہے انڈیزائیڈ ایفیکٹس ٹھیک ہے ان انٹینڈیڈ ڈرگ جو کی اکرس ہوتی ہیں ڈوزز میں نورملی مین میں پروفائل اکسس میں ڈیگنوسس میں یا تھریپی میں کسی بھی ڈیزیز کے لیے ٹھیک ہے موڈیفیکشن کے لیے فیزیولوجیکل فنکشنز کے اور دونوں کی دونوں دونوں کی دونوں ہی یہ انڈیزائیڈ ایفیکٹس دیں گی انڈیزائیڈ ایفیکٹس دیں گے اس دو کم کی دونوں کی شویڈ ted ہی ایفیکٹس دیں گی اوکی سو سائیڈ افیقت پسا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں جن ڈالی expected but ڈی کسٹے بیڈ بھی ہو سکتے ہیں جن ڈافیculo whzemہ صرف ہے بھولیں بھی ہو سکتے ہیں جوٹل p بھی ہو سکتے ہیں جیسے کیا ہم نے پہلے بتایا سیہف ریزولونگ پریٹے ہیں نوجیا وامیٹنگ ڈرائی ماؤت ایک سکتر ہے یہ کیا ہے سیڈ ایفیکٹس ہے لیکن جو ایڈورس ہوں گے وہ ہمیشہ کیس ہوں گے بیٹ نوکزیس ہوں گے نیچر میں سیڈیس ان نیچر کاؤز ڈیتھ ڈیسی بیلیٹی ہارٹ اٹیک یہ کیا ہے یہ ایڈورس ڈریکشن سے ڈرک کی اوکی سو اینٹی ڈوٹ اینٹی ڈوٹ کیا ہوتا ہے زہر کھا لیا کسی نے کسی نے زہر کھا لیا زہر کو کٹنے کے لیے دوائی دی جاتی ہے کیا ہے اینٹی ڈوٹ بات کلیر ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اینٹی ڈوٹ اینٹی ڈوٹ ایک اینٹی ڈوٹ کیا ہوتا ہے سبسٹانس ہوتا ہے use to contract the toxic actions جوکہ toxic actions کو contract کرنے کے لیے disable کرنے کے لیے diffuse کرنے کے لیے use کیا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم اینٹی ڈوٹ اوکی آف ایس پیسی فائیڈ ڈرک اور پویزن ٹھیک ہے کسی نے زہر کھا لیا اس کم کیا دیں گے انٹی ڈوٹ کہیں دیں گے ڈرک کو پویزن کو کٹنے کے لیے زہر کا اثر کو ختم کرنے کے لیے اوکی یہاں پر کچھ ڈرک بھی دے رکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی ٹل سسٹین فار پیزر سیٹا مول پویزننگ ٹھیک ہے ایکٹیویٹڈ چارکول فار موسٹ پویزن کے لیے دیا جاتا ہے ایٹروپین فار آرگانو فاسفیٹ این کاربومیٹس ڈائیمرگوپول فار ایسینک گولڈ اور ان آرگانک مرکری پویزننگ کے لیے دیا جاتا ہے اسے طریقے سے فلو میزینل دیا جاتا ہے بینزو ڈائزپین اوور ڈوز کے لیے اگر بینزو ڈائزپین اوور ڈوز ہو گئی اس کے لیے نیلوک زون فار اوپائیڈ اوور ڈوز اس کے لیے دیا جاتا ہے انٹیڈوٹ یہ کچھ اگزامپلز ہیں آپ کو انٹیڈوٹ پتہ ہونا چاہیے بس انٹیڈوٹ کیا ہوتا ہے اس سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے حالہ کی ہو سکتا الگ سے بھی آپ کا چیپٹر ہو سلیبس میں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ہمارے سلیبس میں تو یہ تھا ٹولیرنس کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹولیرنس کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا لیکچر لمبا تو ہوگا بٹ ایک چیز آپ کی کلیر ہونے چاہیے ٹولیرنس کیا ہے انٹیڈوٹ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سب آپ کے ایک ایک ڈیفینیشن کونسیپٹ کیلیر ہونا چاہیے ایم ڈیس فارمیسیو ٹیوٹیپ چینل پر یہاں پر آپ کو کونسیپٹ کیلیر اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے تو ہو سکتے ہیں اوکے ڈیپیٹیڈ ڈیوز میں یہ نہیں کہوں گا ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ کے گاننٹی نہیں لیکن موسٹ آف دی اوکے سو ٹولیرنس کیا ہے اور کیسا آپ کو سمجھ مارا ہے کیسا آپ کو کس طریقے سے ایکسپلیشن آپ کو کیسے لگ رہا ہے کوئی بات آپ نیچے کمنٹ باکس میں کریں سجیسٹن میں اوکے تو اس کو ٹھیک کرنے کوشش کی جائے گی ڈیپیٹیڈ ڈیوز آور ڈرک کورز اگریجوال ڈگریز اس کیا گی اوکے بار بار اسی دوائی کو لیے جانا بار بار اسی دوائی کو لیے جانا بیٹیڈ ڈیوز ہوگیا ڈرک کار وہ کیا کرو دیتا ہے ڈکریس کر دیتا ہے ایکشن کو ایکشن کو کرتی تا ہے ڈکریس کر دیتا ہے تھی ٹھیک ہے for example چائے بنائیے آپ نے پیہ جا رہو پیہ جا رہو پیہ جا رہا ہو ایک ٹائم آئے گا وہ چائے جو ہے زیادہ پینے پڑے گی تب جا لے سرگرد ٹھیک ہوگا یہ کیا ہے یہ tolerance ہے یعنی کہ repeated use of a drug causes gradual decrease in the response to a drug drug کے response کو کیا کر دیتا ہے decrease کر دیتا ہے اوکی chronic use of morphine and heroin آگئی بات سمجھ میں یہ الفاظ سنتے کے ساتھ ہی آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیا ہے chronic use morphine کا اور heroin کا will decrease many of its effects in the body کیا کر دیتا ہے decrease کر دیتا ہے effects کو body میں ٹھیک ہے therefore the dose of the drug has to has to be increased تو جو dose ہوتی ہے وہ increase کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے کیا کرنے پڑتی ہے increase کرنے پڑتی ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے تو مجھے پوری طریقے سے explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں with the passage of time time کے passage پر to maintain the usual effects of drug کو maintain کرنے کے لیے بات clear ہے patient required increase dose okay patient کیا کرے گا اس کو ضرورت ہوگی increase doses کی to produce effects seen at earlier times ٹھیک ہے جب dose کو increase کرے گا چاہے آپ نے بنائی صبح میں پھیلیں کوئی بات نہیں 10 بجے پھیلیں 11 بجے 12 بجے پھیلیں دو بجے دو پہل کے کھانے کے بعد میں شام کو پھیلیں پھر رات کو کھانے کے بعد پھیلیں سورتے ھائیں پہلیں روزانہ پہ رہو ڈیپیٹی ڈیوز ہو رہا ہے ڈرک کا ٹھیک ہے ڈیپیٹی ڈیوز ہو رہا ہے ڈرک کا تو کیا ہوگا ڈوز انگریز کرنے پڑے گی اگلے دن چائے کے پتے اگر آدھی چمچ ڈال دے ہو تا پوری چمچ پہنچ چمچ ڈالنے پڑے گی اگلے دن ایک چمچ ڈیوز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈوز پروڈکٹس انگریز لیوز آف ڈرک ان بلٹ اوور ٹھیک ہے انکریز ڈوز کیا کرتی ہے پروڈیوز کرتی ہے انکریز لیوز کرتی ہے ڈرک کو جو ہماری بوڈی بلڈ میں جو لیوز ہے ڈرک کا اس کو انکریز کرتا ہے زیادہ ڈائیگرام بننا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹیبلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹیبلیٹ اوکے یہ جو ٹیبلیٹ ہے صبح کو بھی لے لی شام کو بھی لے لی بار بار لے جا رہا ہو لے جا رہا ہو لے جا رہا ہو اب کیا ہو گیا ٹولرینس ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ٹیبلیٹ میں آپ کام نہیں بننا پہلے ٹیبلیٹ میں کام بننا سا لیکن اب نہیں بننا اب دو نینی پڑیں گی ڈوز کو انکریز کرنا پڑے گا تب جا کر انکریز ہوگی جب آپ ڈوز کو انکریز کرو گے تب جا کر جو افیکٹ ہوگا وہ انکریز ہوگا اگر وہ ہی ڈوز رہی تو جو ریسپونس ہوگا جو فارمکولوجیکل ایکشن ہوگا وہ ڈکریز ہوگا ٹھیک ہے ٹولرینس ہو جائے گا ڈوز انکریز ایک کے بجائے دو ٹیبلیٹ یہاں پر آپ کو بننے ہوئی دکھ رہے ہوں گی اینڈ ٹولرینس ریپیٹیڈ ڈیپیٹ سائیکل اوکی بات کلیر ہے ٹولرینس کیلیر ہے فرس پاس ایفیکٹ آیا تھا نہیں اس میں پہلے فرس پاس ایفیکٹ کیا ہوتا کیا ہوتا بھائی تھوڑا سا پہلے ایسے ہی سمجھ لوں ٹیبلیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے خالی اورلی اورل لوٹ آف ایمیسٹریشن ٹیبلیٹ آپ نے اینگل کر لی پیٹ میں پہنچ گئی ٹھیک ہے پیٹ میں جانے کے بعد میں پہلے کہا جائے گی ہپیٹک سرکولیشن میں جائے گی اس کے بعد میں سسٹیمک سرکولیشن میں جائے گی جس کی واجہ سے بائیو اویلی بیٹی ڈکریز ہوگی بائیو اویلی بیٹی کیا ہوگی ڈکریز ہوگی کچھ ڈرکس کی کیس میں یہ بات بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے سو ایٹ ڈیفائنڈ ایز ہپیٹک میٹابولزم آف آر ڈرگ وینڈ ایڈ 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 ڈیلیوڈ ٹو دا لیور ویا وہ پورٹل سرکولیشن پورٹل سرکولیشن کے ذریعے سوری اوکی تو کیا ہے کہ ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں ہپیٹک میٹابولزم ہوگا درگ کا جب وہ ابزور ہوں گی ہمارے پیٹ سے گھر سے تو سب سے پہلے کہا جائے gouvernement میں جائے گی پورٹل سرکولیشن کے ذریعے پورٹل سرکولیشن کے بعد میں پھر جائے گی سسٹویں سرکولیشن میں پوری بردی میں بعد میں جائے گی پہلے کہا جائے جائے گی پورٹل سرکولیشن میں جائے گی جس کی وجہ سے جو بیویہیری ہوگی اس کی وہ کیا ہو جائے گی ڈکری رئیز ہو جائے گی بات کے لیور ہے فیس پاس افیا�ül ایفیا ہوگا ٹھیک ہے جتنا زیادہ فس پاس افیقت ہوگا اتنی زیادہ سسٹم سرکولیشن میں اتنی کم درگ پہنچے گی بات کے لیے رہے ہیں اتنی بائیو اویلیبیٹی اس کی ڈگریس ہوگی جتنا زیادہ افیس افیکٹ ہوگا اتنی زیادہ بائیو اویلیبیٹی اس کی ڈگریس ہوگی یہاں تک بات کے لیے رہے ہیں جب ایجنٹ این مستر ہو اوراڑی اوراڑی کے کیس میں ہے یہ اوکی یا آپ دیکھ سکتا ہے ایک درگ ہے ٹھیک ہے یہ اس نے کھا لی ٹھیک ہے پیٹ میں گئی پیٹ میں جانے کے بعد میں پہلے کہا جاتی ہے پہلے جائے گی ہپیٹک پورٹر سرگلیشن میں اس کے بعد میں پھر جائے گی جنرل سرگلیشن میں اوکی ڈائیگرام ہے ڈائیگرام دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ڈائیگرام ہے جہاں تک بات کے لیے ہے بھائی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا بھی پورا 45 minutes approximately 40 minutes ابھی ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا classes میں جب آپ college جاتے ہوں وہاں پر classes چلتی ہیں ایک ایک گھنٹے کی دیر گھنٹے بہت سکتا چلتی ہو پون پون گھنٹے کی یہاں پر ایک ایک چیز اتنی بہترین طریقے سے آپ کو pictures کے ساتھ میں یہاں پر بھی دو پوسولوجی ہے تو اس کے ساتھ میں بھی medicines injections وغیرے یہ سب چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی images کے ساتھ میں تاکہ کہ imagine ہو دماغ میں بات اثر کرے دماغ میں اگدم set ہو جائے ٹھیک ہے دماغ میں کیا ہو جائے mind set ہو جائے ٹھیک ہے تو تھوڑا سارا دل سام کر بیٹھ رہو ٹھیک ہے کاپی پین لے کر بیٹھو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھو ٹھیک ہے پوسولوجی کیا ہے بھائی برانچ اور فارمکولوجی ویڈیلز ویڈا ڈوز اور قوانٹیٹی آف ڈرگ آگئی وہی بات ٹھیک ہے ڈوز یا قوانٹیٹی ڈرگ کی ٹھیک ہے اس کو ڈیل کرنا کتنے قوانٹیٹی میں کتنے ڈوز میں ڈرگ کو لینا ہے اس کو ڈیل کرنا اس کے بارے میں study کرنا اس کا کہتے ہیں ہم پوسولوجی ویچ کین بھی administered to a patient to get the desired pharmacological action جو کہ administered کی جاتے ہیں کسی patient میں کوئی desired pharmacological action کو پانے کے لیے اوکے کتنے قوانٹیٹی میں ڈرگ کو لینا ہے اس کو کہتے ہیں پوسولوجی اتنا یاد رکھو بس ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے اثر وائز ایک نمبر میں definition ہو سکتا ہے الگ سے آ سکتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہائپر sensitivity کیا ہے ہائپر کا مطلب ہوتا ہے ہائی ہائپر کا مطلب ہائی زیادہ ہائپو کا مطلب کم ٹھیک ہے for example hypertension یعنی کہ blood pressure high hypertension means pressure blood pressure ایسا مان کے چلو ٹھیک ہے ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جہاں پر بھی ورڈ ہائپر آیا کا وہاں پر سمجھ لینا ہے کہ زیادہ کے بات ہو رہی ہے اور جہاں پر بھی ورڈ ہائپو آیا کا وہاں پر سمجھ لینا کہ کم کے بات ہو رہی ہے ہائپر secretion زیادہ اماؤنٹ میں سیکریٹ ہو رہا ہے ہائپر سیکریشن آف بائل زیادہ اماؤنٹ میں بائل سیکریٹ ہو رہا ہے ہائپر سیکریشن آف بائل کم اماؤنٹ میں بائل سیکریٹ ہو رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہائپر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی زیادہ ہوتا ہے ہائپر سینسٹیویٹی ایک 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 یا ایمونالوجکل ریسپونس ڈرک کا پر ایک ایم پوزر چکا ہے پینیسلن کے ساتھ میں ایسا سی ور ڈائپ آف ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ایک ایک ایسا پلک پینیسلن کے یوز پر پینیسلن کے ساتھ میں ایسا پلک پڑھ رہا ہے تو کیا ہے وہ پیسیٹیوٹی ہے اسی ور ڈائپ کا پیسیسیٹویٹی دیاکشن ہے آئی ڈیو سینکریسی یہ کیا ہے it is a rare type of response to a drug that is not related to its dose rare type response drug کا جو کی related نہیں ہوتا ہے dose سے یعنی کہ even چھوٹی dose میں بھی small dose میں بھی cause کرے گا کم dose میں بھی cause کرے گا اسے کیا کہتے ہیں ہم ideas in grace for example a rare adverse effect with chloramphenicol is a plastic anemia rare adverse effect کس کے ساتھ میں chloramphenicol کے ساتھ میں a plastic anemia کیا ہوگا cause ہوگا بات کیلئے ہے physical dependence کیا ہے بھائی physical dependence کیا ہے dependence word आ रहे है dependence word क्या रहे है dependence किसी चीज़ पर depend हो जाना चाय का example लिया था सुबह में चाय पी शाम में चाय पी चाय की आदत पड़ गया भेहमान कहां भी जाएंगे मूँ से कह देंगे कि भाई चाय ठीक है नहीं क्या है dependence किसी भी ड्रग की आदत पढ़ जाना लट पढ़ जाना ठीक है नहीं nicotine ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं तंबाकू उसकी आदत पढ़ गई अब बीडी सिक्रीट के बजाए में जब तक सबूने मिले लग अलग-अलग जो ह्मारे स्म्टम्स भी अगर हम नेले रहे तो यह क्या है एक डिफर डिफाण का इस लांग टरम ایسا مانو بس چائے کے لات لگ گئی چائے کے بغیر آپ نہیں یہ چیز ٹھیک برس دیفیکٹ پڑھتا ہے کیا ہے تریٹو جینک ایفیکٹ ہے نیکس آتا ہے کچھ میڈکیشن کیا کرتے ہیں کاز کرتے ہیں کینسر کو رہی ہے کارسی موجھا جہاں پر بھی ہی سمجھ لوک کینسر کے بعد ہو رہی ہے سرٹین میڈکیشن کیا کرتے ہیں لیٹ کرتے ہیں کینسر کوئی ڈرکس لیٹ کرتے ہیں کاؤس کرتے ہیں کینسر اسکم کہتے ہیں کارسینوجک ایفیکٹ باز کلیر ہے اب آتا ہے اسکوپ آف فارمکولوجی ٹھیک ہے اسکوپ آف فارمکولوجی کیا کیا سکوپ ہے بھائی میڈیکل سٹیملیٹ ڈرگ بائیلوجی انڈسٹری میں فارمیسی میں پیشنٹ کیمسٹری سبسٹانس میڈیسین ڈسکوری بہت سارے پتہ نہیں کتنے میں تو گنے بھی نہیں کتنے بہت سارے لکھیں دیکھ سکتے ہو آپ کر کر پڑھ لو ٹھیک ہے سکرین شوارٹ لے لو ادھر وائز پی ڈی ایف تو آپ کو اس کے نوٹس کی جو ہے آویلیبل ہو ہی جائے گی اوکے اس کو کیا ہے بھائی اٹھ پروائیڈز ڈا ریشنل بیسیس ڈرگ پروائیڈ کرتی ہے ریشنل بیسیس تھرپیٹی یوز کی ڈرگ کی بیفور ڈیسٹیبلیشمنٹ آف ڈیسٹیبلیشمنٹ اس ڈیسٹیبلیشمنٹ سے پہلے ایوان تھوڈ مینی ریمیڈیز بہت سارے ریمیڈیز جو ہے یوز کی جاتی بٹھ ڈاکٹرز ور ڈیپلیشنٹ تو اپلائی سینٹیبل پریم سوارس ڈسٹریپٹیکس ٹھیک ہے لیکن جو ڈاکٹرز تھی وہ کیا سی لیوبسی ڈریوسینٹ سے اپلائی کن ایکلی سینٹیبلیشمنٹ پروپٹیز صنی ڈولپ اور مارڈن فارمہ سل کمپنی کمپنی کمپنیز جو ہے وہ ڈولپ ہونی اسٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ڈرگ اینیبل اس ٹو پریڈکٹ دا فارمکلوجیکل افیکٹ ٹھیک ہے سائنٹیفک اسٹیڈی ڈرگ کی کیا کرتے ہیں یہ اینیبل کرتی ہے پریڈکٹ کو فارمکلوجیکل ایکشن کو کسی بھی نئے کیمیکل کے لیے دیٹ ویل پروڈیوز اس جو کی پروڈیوز کرے گا اب دو اسکوپ فارمکلوجی میں کیا ہے اس ایکسپینڈڈ گریٹلی اوور دا لاسٹ ڈیکیٹ ٹو انکورپریٹ مینی نیو اپروچ سچ ایس کمپیوٹر ایسسٹیڈ ڈرگ ڈرائن جنرک جنیٹک سکرین پروٹین انجینیرنگ ڈیوز آف نوال ڈرگ ڈیلیوری ویہائیکلز انکلورز وائرسز اینڈ آرٹیفیشل سائلسی اس کیا ہے اسکوپ فارمکلوجی کے لیو ڈڈیویری سسٹم کیا ہے ڈڈی ڈی ایس ڈڈی ڈی 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 ایس کیا ہے تھوڑا سا سمجھ دن ہے ڈڈی ڈی 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 ایس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے فارم اسس بنے جا رہے ہو آخر آپ ٹھیک ہے کوئی ڈراغ ہے کوئی ٹیبلیٹ ہے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس میں ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی کتنے دن کی پندرہ دن کی دوائی دیں سامانو پندرہ دن کی ڈیلی کھارہ ہو صبع دوپہ شام تین ٹائمم روزانہ پندرہ دن تک آپ دوائی کھارہ ہو یہ کیا ہے یہ تو common ہے ٹھیک ہے لیکن novel drug delivery system اس میں کیا ہے کہ پندرہ دن کے لیے ایک ہی tablet بنا لیا ایسا سمجھ لو ایک tablet ہے اس کے اندر ہی پندرہ دن کی ڈوزیج انکلوڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ٹائم سیٹ ہے آپ نے ایک tablet کھا لی پندرہ دن کے لیے کافی روزان ہے ایک پھٹے گا اور وہ drug نکلے گی absorption ہوگا اور وہ mechanism of action ہوگا فارمکہ dynamic process اگر ہوگا یہ کیا ہے novel drug delivery system ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہو چاہیے اس میں genetic screen drug designs protein engineering computer drug design یہ سب چیز ہے اواز society needs pharmacologists ہماری society کو ضرورت ہے pharmacologists کی who understand the basis of modern therapeutics کو سمجھیں for carriers within academics کس میں فارموسکلز میں governmental labilities میٹو study develop tomorrow's drugs کو develop کرنے کے لیے اوکی یہ سب کس میں ہے بھائی اس کو میں ہے فارمکولوجی کے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بکس بنی ہوئی دکھ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور نیچے ایک word لکھا وہ ہے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں میں سے رہا ہے ٹھینکس ٹھینکیو سو مچ اپروکس ففٹی ٹو ففٹی فائف منٹ اپروکس پچپن منٹ یا پچاس منٹ تو ہوئی گئے ہوں گے لگاتار میں آپ کھڑے ہو کر لیکچر کو شوٹ کر رہا ہوں اور آپ لگاتار پچاس منٹ سے باون منٹ سے پچپن منٹ سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ وشوالدہ بیسٹ فالو کریں آپ ہمیں انسٹاگرام پر ٹھیک ہے جوائن جوائن کریں ہمارے ٹیلیگرام چینل ٹھیک ہے ٹیلیگرام پر ایک چینل ہے اس کو آپ جا کر جوائن کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بینہ چینل کو سبسکرائب کریں آپ نہیں جائیں ٹھیک ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کافی زیادہ یوسفل یہاں پر کنٹینٹس آپ کو ملتے رہتے ہیں اگر کوئی ہے تو آپ کمنٹ کریں ٹھیک ہے کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کمنٹ کریں جس ٹاپک پر جس بات پر زیادہ کمنٹس ہوں گے اس پر ہو سکتا ہے الگ ویڈیو بنائی جائے کیونکہ میں وعدہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے الگ ویڈیو بنائی جائے ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی wish you all the best ایک motivational thought آپ کے لئے بولنا چاہوں گا فارمکولوجی دہو ایک طریقے سے آسان مت سمجھنا آپ ٹھیک ہے تو never let your memories be greater than your dreams and dreams don't work unless you do and if you can dream it you can do it okay thanks for listening carefully that's all